بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستا ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیفرنٹ ڈیزیز کے بارے میں آج جو امپورٹنڈ ڈیزیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیزیز ہیں ہمارے اپر جنیٹلز ٹریک انفیکشنز جو کہ ہماری جنیٹلز کے اپر ایریا میں انفیکشنز ہونا اس کی وجہ سے ہمیں پین ہوتا ہے اور اس دیفرنٹ ڈیز جو کہ ہوتا ہے جو ہماری پر جنیٹلز میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر جنیٹلی ٹریک انفیکشنز ہوتا کیا ہے اگر اس کی بات کرے تو اپر جنیٹلز انفیکشن ڈریکس آر انفیکشن سو انفیکشن سے آف یوٹرلز یا انڈو میٹرمز فلوپینز ٹیوبز ٹھیک ہے جس میں کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کوئی بھی ویت ایسائٹس کی وجہ سے یا پیریٹونائٹس کی وجہ سے پیلوک ایبسس ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اپر جنیٹر ٹریک انفیکشن اگر ہم اس کی منیجمنٹ کی بات کرے اور اور اس کی ٹائپ کی بات کریں تو ٹائپ میں آ جاتے ہیں THERE ARE TWO TYPE OF أپر جنیٹر ٹریک انفیکشن جس میں آتے ہیں نمبر 1 سیکشولی ٹرانسمیٹیٹ انفیکشن ایک اپر جنیٹر ٹریک انفیکشن جو کی سیکشول ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے انفیکشن آفٹر چائلڈ برت ابورشن سے چائلڈ برت کی ابورشن کی وجہ سے ہے اس دورہ انفیکشن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اپر جنیٹل ٹریکس انفیکشن ہو جاتے ہیں ہے جس میں ہوتا ہے ابڈومنل کیا جس میں ہوتا ہے ابڈومنل پونس جو کی ویجائنل ڈسچارچ ہو جاتے ہیں جس میں ہے جس کی وجہ سے فیور ہوتا ہے ڈسیوریا ہوتا ہے منوریا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابڈومنل ٹینڈرنس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے ایرونیا ہوتا ہے جس میں ٹھیک ہے ڈیفکلٹیز سے ہو جاتے ہیں جو کی پینفل سٹارٹ ہوتے ہیں جب آپ انٹرکوز کرتے ہیں میل اور فی میلز جب اس کی اگر ہم یہ سارے اس کی کیا تھے سیکشوالی ٹرانسمنٹڈ انفیکشن جو کی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس میں ہم اس کی منیجمنٹ کے اگر بات کرے جس میں منیجمنٹ کے اگر ہم بات کرے جس میں سب سے پہلے انٹی بائٹکس کے ہم بات کرتے ہیں جو کی ہم انٹی بائٹکس دیتا ہے جس میں کمبائن تھری انٹی بائٹکس سے آپ کورز کرتے ہیں جس کو موسٹ فیریکوینٹ سے کس چیز کو موسٹ فیریکوینٹ سے قوزیٹیو اورگنزمز کو جس میں گنیریہ کلی میڈیا انیروپس جو کی ہیں وہ اس کی وجہ سے موسٹی کاس ہوتا ہے یہ ڈیجیز اور دوسری ٹریٹمنٹ اگر ٹریپل تھرپی کی ہم بات کریں جس میں ایم بی ٹائپ بیک تھرپی ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں ہم سیفر اگزوم دیتے ہیں جو کی فائف فور ہنڈرڈ سے ایم جی پر اورل سے سنگل ڈوس کے حساب سے دیتے ہیں نہیں تو ہم اس کو سیفر اگزون دیتے ہیں جس میں ٹھیک ہے جو کی ٹو ففٹی ایم جی کے ہوتا ہے سنگل ڈوس وہ دے دیتے ہیں ڈوگزی سائیکلین دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈوگزی سائیکلین ڈوگزی سائیکلین میں ہم دیتے ہیں جس میں ڈوگزی سائیکلین میں ہم دیتے ہیں کتنا ڈوگزی سائیکلین ہم دے دیتے ہیں اس کو جس میں ہنڈرڈ ایم جی کی ہم ڈوگزی سائیکلین دے دیتے ہیں ہیپر اورل سے کہ جو کی فورٹین ڈیز تک چلے گا یہ پروسس یہ ڈوس ہم اس کو پریسکرائب کرتے ہیں اگر ہم آہ ٹریڈمنٹ سٹارٹ کرے انہا ہوسپیٹل میں کس طرح ہوتا ہے اس میں آہ پھر سفلیکزون دیتے ہیں ٹو فیفٹی ایم جی ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں ڈاگزی سیکلین دے دیتے ہیں ہینڈرڈ ایم جی ٹھیک ہے فورٹین ڈیز کے لیے پھر اس کے بعد میٹو نائیڈوزول دیتے ہیں آہ ٹھیک ہے انفیجن جو کی انجیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی فائف ہینڈرڈ ایم جی کی ہی ڈیلی کنٹینوی ٹریپل سیمٹمز ایمپروو ہونے تک جو کی سائن اور اس کی سیمٹم ایمپروو ہونے تک یہ دے دیتے ہیں دن کنجنرس میٹو ڈاکسی دیتے ہیں جو کی کمپلیٹ فورٹین ڈیز تک یہ چلے گا پھر اس کے بعد نائی سائیڈ جو کی نان آہ سٹیرائیڈ انٹی انفلیمیٹری ڈرگ دیتے ہیں جو کی گروفین سے جو کی کتنا ڈوز دیتے ہیں بروفین 400 ایم جی دے دیتے ہیں انفیکشن کے اگر ہم بات کریں انفیکشن آفٹر چائلڈھوڈ بر جو کی اس کی دوسرا ٹائب ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر منیجمنٹ کے اگر ہم بات کریں جس میں ہم دے دیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے منیجمنٹ کے اگر ہم بات کریں جس میں ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے must cover the most causative agent of organisms جو کی ہم اس کی کیا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی جس میں انروچ ٹھیک ہے گرام positive step 2 کوکس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم دیتے ہیں ایموکسلین دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور گوالونی کے ایسیڈز دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈرڈ ایم جی ٹھیک ہے سیون ڈیز تک یہ دے گا سیون ڈیز کے لیے دیتے ہیں ڈوز ٹھیک ہے ون ٹیبلٹ آف ٹھیک ہے جس میں ٹھیک ہے پولر ڈی ایسٹ ٹھیک ہے ایموکسلین جو کی ون گرام کے جو ہے وہ سیون ڈیز تک یہ چلے گا پھر اس کے بعد اس میں میٹینائی ڈوز دیتے ہیں جو کی فائیو ہینڈرڈ ایم جی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دے دیتے ہیں اس کے بعد ہسپیٹل اس کی ٹریٹمنٹ کے اگر ہم بات کرے انفیکشنز آفٹر ٹھیک ہے چائلڈ برد کی اگر ہسپیٹل کے اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی اگر اس کی بات کرے تو اس میں ہم دے دیتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں ایموٹر اکسی ون گرام ٹھیک ہے جس میں جنٹو مائسین دیتے ہیں جو کی فائیو ٹھیک ہے ہنڈرڈ گرام جو کی پر ڈیلی ہم اس کو یہ دیتے اور میٹینائی ڈوز دیتے ہیں فائیو ہنڈرڈ ایم جی جو کی ٹی ایس ٹھیک ہے یہ دیتے ہیں فائیو منٹ کے بعد جو کی سیون ڈیز تک دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس کی بروفینز دے دیتے ہیں فائیو ہنڈرڈ ایم جی جو کی اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ سارے ڈیفرنٹ ڈیزیز ہے کہ جو کی ڈیفرنٹ ہے جو کی ڈیزیز کاس ہوتے ہیں ٹائپ ون ٹائپ ٹو کے جس کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہم دے دیتے تھے ہیں ڈیفرنٹ ڈرگز جو کی میڈیسنز ٹیبلیٹ اور اس کی ڈوزیج کے بارے میں تھے اگر اس میں ٹھیک ہے ونس ہے جس میں اگر ہو جائے ہیروٹیزمز ٹھیک ہے جس میں ہم دے دیتے ہیں ہیروٹیزمز میں ہم پہلے سے ٹھیک ہے پہلے سے ڈبائٹ دیتے ہیں جو کی کتنا ہو جو کی پلیسیمیڈ جو کی ہوتے ہیں فائیو کیا فائیو ہنڈرڈ ایم جی کے ڈیلی ہم اورل سینٹرو سیپ ٹیو کے تھو ہم دے دیتے ہیں اور اور کیٹو اور کاغنیٹیوز جو کی کوسمیٹکس کے ٹریٹمنٹ ہے اس کی لیزر ٹریٹمنٹ ہے اس کے تھوہم اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ویکسنگ فار افلیٹل ایلکٹرو لائسس کے تھوہم اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی فیزیو تھیرپی کی بات کریں کونسے ریبورڈ ڈائیٹ ریکوائیٹس لانگرس ڈیوریشن سی لیکھتے ہیں جو کی فیفٹی ڈیوریشن سوڈیوڈ شی ڈس ناٹ ڈس کنٹینوز ایڈ ایجلی سٹے جو کی وہ آرام سے اس کی ٹھیک ہے ہو نہیں سکتا اس کی کیا ڈیوریشن جو کی لانگ ڈیوریشن سی پھر اس کے بعد یہ ٹ جنیٹل ٹریک انفیکشن کے بارے میں اور اس کی فارمکولوجی ہے کہ جو منیجمنٹ ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند سائے تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تینکیو وری مچ نیکس ہم ویڈیو میں ملیں گے جس میں ہم بات کریں گے ڈس منوریا جو کی ہے ڈس منوریا جس کے بارے میں ہم نیکس سے ویڈیو میں ڈس کس کریں تینکیو وری مچ